بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے ذالکہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر قریب کی طرف کیسے اشارہ کیا جائے کون سے لفظ کا استعمال کیا جائے تو ہم نے احاذہ پڑھا اس میں اشارہ احاذہ مذکر قریب کے لئے مذکر کے معنی بھی مطلعے گئے تھے مذکر کہتے ہیں مسکران جنڈر کو تو آج ہم پڑھیں گے کہ جیسے قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حاذہ ہے تو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کون سے لفظ کا استعمال کیا جائے گا یعنی مذکر بائید مذکر بائید کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کون سے لفظ کا استعمال کیا جائے تو ذالکہ کا استعمال کریں گے کیا لفظ ہے وہ ذالکہ ذالک کے معنی وہ تو ہذا بیتن کل کا یہ جملہ ہوا ہذا کے معنی یہ بیتن کے معنی گھر تو ہوا یہ ہذا بیتن یہ گھر ہے اب اسی طرح اب اگر وہ گھر دور ہے تو دور کی طرف اشارہ کریں تو کیسے کہیں گے جملہ ہوا ذالک بیتن وہ گھر ہے ذالک کے معنی وہ بیتن کے معنی گھر ذالی کا بیتل وہ گھر ہے اب یہاں ہے ذالی کا مسجد وہ مسجد ہے موسک اس قوم کے انگلیش میں ذالی کا مسجد وہ مسجد ہے ذالی کا کی معنی وہ مسجد کے معنی مسجد موسک وہ مسجد ہے اسی طرح اسی طرح آگے جملہ ہے ذالی کا نجمن وہ ستارہ ہے اس کے بعد ذالی کا کرسی وہ کرسی ہے چال ہے ذالی کا حجر وہ پتر ہے جس کو ہم سٹون کہتے ہیں راک کہتے ہیں ذالی کا قمر وہ چاند ہے ذالی کا باب وہ دروازہ ہے تو ایسے ہی ہیں اب یہاں کچھ نیو ورڈز دیے گئے ہیں جیسے حجر ہوا نجمن ہوا جبل قمر ان کے معنی میں انگلیش میں سائٹ میں دے گئے ہیں تو اس کو دیکھیں یاد کریں اس کو اور یہ جو آزینمنٹ دیا گیا ہے اس کو بھی گھومور کی طرح کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ قاتل سویکساً لینا سویکساً لینا سویکساً لینا جزاک